سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں بزر موظم ہیڈ لائنز ابنے جانی بلیٹن کا بخائدہ آغاز کریں گے اس سب سے پہلے بات کریں گے جماعت اسلامی کے کال کے حوالے ساکھو بتائیں گے شہر بھر میں اس وقت دھرنے جاری ہیں کراچی شہر میں اس وقت ہڑتال کی جاری ہے اور شہر بھر میں احتجاج کیا جارہا ہے زلی حیدر سے مزید جانیں گے زلی حیدر آگاہ کھیجے کا کیا صورتحال ہے اس وقت زلی حیدر سے ہم جانے کی کوشش کریں گے مریل لیاری بنارس اور شہرہ فیصل پر بھی لوگ مشتعل ہیں پتھراؤ کیا جا رہا ہے لوڈ شہرن کے خراب دھیلی کالونی میں رکاوپٹیں کھڑی کر کے سڑک کو بند کر دیا کیا ہے زلی حیدر سے رابطہ بحال ہوا عزیز زلی حیدر آگاہ کھیجے کا کیا صورتحال ہے جماعت اسلامی نے جو ہرکان کی کال دیتی آج جو شہرن کے خلاف پانی دیتی خلاف شہر کے مختلف چلافوں سے اصلاحات آ رہی ہے کہ جماعت اسلامی کی کارکان جائے ہیں وہ شرکو پہ آگئے ہیں ٹائر نظرے آگئے ہیں جن علاقوں سے اصلاحات موصلی ہیں جو لیاری کا علاقہ ہے یہاں پہ کاروبار مکمل طور پر بن ہے اس کے علاقہ وہ بلکیا ٹاؤن کا علاقہ ہے یہاں شرکو پہ ٹائر نظرے آگئے ہیں اور کاریوں پر پکا ہوکے جا رہا ہے جب سے میڈی سکول پہ یہاں پہ بند کر دی گئے ہیں اس کے علاقہ سب سے زیادہ جو صورت کے حال کسی جائے وہ ملیر کا علاقہ ہے آر سیڈی گراؤن یہاں پہ اس شرکو میں لوگ جو ہیں وہ مشتہل ہیں شرکو پہ ہاتھوں میں جنڈے اٹھا رہے ہیں کسی کو بھی آگے جانے کی جانت نہیں دی رہے ہیں تمام واقعات میں پولیس اور جیگر کانون ناصر شننے والے جارے ہیں اب تک جو ہیں متاثرہ جانا پہ نہیں پہنچ رہے ہیں اس وقت احتجاج کیا جا رہا ہے اور ٹائر نظریاتش کیا جا رہا ہے انتظامیاں کیا کیا کہنا ہے کس طرح سے کنٹول کیا جا رہا ہے پولیس جو متاثرہ پولیس ہے وہ اب تک موقع پہ نہیں پہنچ سکی ہے کام جو ہماری فون تو ان سے بات لیے وہ کام سے ان کا کہنا یہ ہے کہ جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کے لیے جو سفرہ ہیں لیڈران ہیں اس سے بات کیس کرنے اور رابطہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ احتجاج کو فوری طور پر جائے دماغی دیوار سے کبر لی جائے ختم کرا دی جائے لیکن اب تک کسی کسی کو کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی پوزیٹیو ریسپونس نہیں آیا اور آلہ اکسام کی کوششیں جاری ہیں صحیح تو ذلی حیدر یہ بتائیے گا بھی کوششیں جاری ہیں کب تک صورتحال کو کنٹول کیا جائے گا کیونکہ شہر میں متعدد سڑکیں ہیں وہ بلوک کر دی گئی ہیں شہری زندگی جو ہے وہ متاثر ہے شہری جو ہیں جنگوں نے دفاتر جانا ہے وہ پریشان ہے تو کس طرح سے صورتحال کو کنٹول کیا جائے گا جو دیکھیں جو میند شہرہ ہے شہرہ پیسل وہ تو اب تک بند نہیں کی گئی ہے وہ باہر لے لیکن نیشنل آئی سے جو ہے جو لنکھ ہوتے ہیں یہ تقریبا تمام بند ہے اس کے نام بنارس کا جو علاقہ ہے جو نازمہ باز سے شہر کی طرف آنے والے راستے ہیں وہ بند کیے گئے سب سے بڑا تیجارتی مرکز جا ہے وہ ٹاور کے پاس جو جاری سے متعلقہ ہے یہ تمام کا تمام کاروبار بند کیے لیں تو کوشش کی جاری ہے کہ جو ہرسال کال جن سردران نے دیئے لیکن نے دیئے پارٹی کے رہنمائوں نے دیئے ان سے رابطہ کر کے فوری طور پر جائے یہ اکجاج کو ختم کر آیا جائے یا اس سے کچھ وقت ملی آئے تاکہ کیس کی حکام سے بات کیا ہے یہ جو ہرسالی کی کالوجی کے لیے یہ درانیت کم کیا جائے اب باز علاقوں میں مکمل طور پر ختم کر دی جائے تو اب مزاکرات جاری ہیں لیکن اس کا رسپانس ہوتا ہے لیکن پلال جائے شہریوں کو کافی پریشانی و مشکلات کا کامنا ہے خاص طور پر آج ہمتانات بھی ہیں وہ لوگ بھی بچے ہیں سٹوینٹ ہیں وہ اب تک نہیں پہنک سکے ہیں اسی طرح جو چھوٹے بچے ہیں جو سکولوں کو جاتے ہیں وہ کچھ سکول بند ہیں کچھ بینز باپس آ گئی ہیں تو جب تک گروں میں نہیں پہنک سکتی ہے تو شہری جو ہے آج شہرے کناتی میں کافی پریشانی کا کامنا کرنا پیڑا ہے صحیح تو زلے حیدر یہ آقا کیجے گا کہ اس وقت جو ہے کون کون سی شہرائیں ہیں جو ہیں وہ کھلی ہیں جسے شہریوں کے لیے کیا کوئی راستہ بنایا گیا کہ ان کی آسانی کے لیے کوئی انفرمیشن دی گئی دیکھیں کہ اس وقت جو صبح اتجاز شروع ہوا ہے وہ علاقہ بائی شروع ہوا ہے کوئی مین شہرہ پریں نہیں کی گئی ہے لیائری کا جو اندرونی علاقہ ہے وہ مکمل طور پر پر کوئی ہے اسی طرح پنجی اطام کا جو اندرونی علاقہ ہے وہ مکمل طور پر پر پرد ہے جو مین روڈ ہیں مین شہرہ ہے جیسے شہرہ احسن ہے شہرہ لیاقت ہے اس کے نام میں جو دیگر شہرہ ہے وہ تمام کی تمام کھلی بھی ہے وہاں پہ کسی کسی کی کوئی بدمزدی ہم اس طرح لنگیزی دکھنے میں نہیں آ رہے ہیں اسی طرح کہ ہم ملیر کی بات کریں تو ملیر کے جو اندرونی علاقے میں وہ تمام سے تمام بند کی گئے ہیں وہاں پتھاؤں کیا جا رہا ہے اور کوئی بلاگ اور رکافتیں کھڑی کی گئے ہیں لیکن جو لیند شعرہ ہے سعود آباد کی ملیر کی وہ تمام سے تمام کھڑ لیے ہیں صحیح بہت شکریہ آگاہ کرنے کا ذل حید